اسلام علیکم یورز میں ہوں کازی انسار آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نان فیلر ہیں آپ ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں شامل نہیں ہیں تو آپ کا فیلر بننا آپ کے لئے کیا فائدہ مند ہے خاص طور پر ہم چار ایسے پوائنٹس پر دسکشن کریں گے کہ اگر آپ فیلر بن جائیں تو چار طرح سے مختلف طریقوں سے آپ کو فوائد مل سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کا جاننا ضروری ہے کہ فیلر اور نان فیلر میں آخر فرق کیا ہے تو ٹیکس تو تقریباً سبھی دیتے ہیں جس کو انڈیریکٹ ٹیکس کہتے ہیں جب آپ چائے کی پتی لیتے ہیں چینی لیتے ہیں یا کوئی بھی گروسری آئٹم لیتے ہیں کسی بھی طرح کی گاڑی لیتے ہیں کوئی بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں تو انڈیریکٹلی آپ ٹیکس پی کر رہے ہوتے ہیں فائلر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے اساسے اور اپنی آمدنی ایف بی آر کے ساتھ زہر کرتے ہیں اور کوئی اگر انہوں نے ٹیکس ایسے دیے ہوئے ہیں جو ان پر فائلر ہونے کی صورت میں لاغو نہیں تھے تو وہ ٹیکس اپنے ریٹنز فائل کرتے ہیں اور ان کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد وہ ٹیکس واپس ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں ایف بی آر کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تمام آمدنی سالانہ جو کہ وہ کمارے ہوتے ہیں اور جو ان کے پاس اساسے ہوتے ہیں جیسے مکان ہے گھر ہے یا کوئی شاپ ہے کوئی گاڑی ہے سونا ہے تو وہ سارے اساسے اپنے ایف بی آر کے ساتھ زہر کرتے ہیں اور پھر جو ان پر ٹیکس بنتا ہے ایف بی آر کی طرف سے وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ان کو فائلر کہا جاتا ہے اور ان کا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام شامل ہوتا ہے کچھ لوگ فائلر ہوتے ہیں لیکن وہ ہر سال ٹیکس فائل نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ نان ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں چلے جاتے ہیں اس لیے آپ کو ہر سال ٹیکس بے کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل ہو جائیں تو چار ڈیفرنٹ ٹائپس کے فوائد آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو پہلے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو مختلف چیزوں پر ٹیکس کی بچت ہوتی ہے تو آپ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کوئی آپ یوٹیلٹیز پر ویکلز پر گاڑیوں پر یا پراپرٹی کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں پراپرٹی کا یا بینک سے کیش ویڈرہ کراتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان پر آپ کو ٹیکس کی بچت ہوتی ہے جبکہ جو نان فائلر ہوتے ہیں ان کو بچتے نہیں ہوتی ہیں ویڈولنگ ٹیکس کی بات کریں تو ویڈولنگ ٹیکس نان فائلرز کو زیادہ ادا کرنا پڑتا ہے فائلر کی نسبت فار ایکزمپل آپ نے پرائز بانڈ کا انعام آپ کا نکل آیا ہے تو جو پرائز بانڈ پر ویڈولنگ ٹیکس ہے فائلر کے لیے وہ انعامی رکم پر پندرہ پرسنٹ ہے جبکہ نان فائلر پر یہ ہنڈڈ پرسنٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور تھرٹی پرسنٹ انعامی رکم کا نان فائلر کو ادا کرنا پڑتا ہے تیسرے نمبر کی بات کریں عام تو تیسرے نمبر پر آتا ہے جی کمپلائنس چیک مختلف گورمنٹ کی اور پرائیویٹ آرگنیزیشنز آپ کی ٹیکس سٹیٹس جانتی ہیں چیک کرتی ہیں جب آپ اپنی کمپنی ریجسٹر کرانے جاتے ہیں پراپرٹی خریدتے ہیں یا بینک سے لاؤن حاصل کرتے ہیں تو بہت اوقات آپ کا فائلر ہونا منڈیٹری ہوتا ہے اگر آپ بینک سے بزنس لاؤن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کا نٹین ہونا منڈیٹری ہے کمپنی ریجسٹر کرانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے لئے منڈیٹری ہے آپ بینک میں سول اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا نٹین یا فائلر ہونا منڈیٹری ہے تو پراپرٹی کی خرید خرید کے وقت بھی بعض اوقات آپ کا فیلر ہونا منڈیٹری ہے کسی خاص آپ جگہ پر پلٹ خرید رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پروپرٹی خریدتے ہوئے بھی آپ پر بعض اوقات رسٹکشن ہوتی ہے سی طرح بعض اوقات آپ پر نان فیلر ہونے کی صورت میں جرمانہ بھی لگتا ہے فائن آپ پر انپوز ہوتا ہے جیسے ابھی ایف بی آر نے فائن انانس کیا ہے کہ جن لوگوں نے ٹیکس اپنے ریٹنس فائل نہیں کیے مقررہ تاریخ تک تو ان پر پینلٹیز امپوز کی جا رہی ہیں جبکہ جو فائلر ہوتا ہے وہ ریسپونسیبال سیٹیزان ہوتا ہے اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے اور لیگل طریقے سے اپنے جو بھی اساسے ہوتے ہیں ان کو شو کرتا ہے اور جو بھی اس پر آمدنی پر ٹیکس بنتا ہے اس کو ادا کرتا ہے اور اس کا ذہن پرسکون ہوتا ہے کہ وہ کوئی چوری نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ٹیکس بچانا اپنے اساسے چھپانا بھی ایک طرح سے چوری ہے تو یہ تمام طرح فائدے تھے جو آپ کو فائلر ہونے کی صورت میں مل سکتے ہیں تو لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹیکس ریٹرنس فائل کریں چاہے ان کے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے ہیں تو بھی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ریٹرنس فائل کریں اور جو فوائد میں نے بتایا ہے وہ ان کو حاصل کریں آ записes آپ کو دحمهای ڈیو اور ہمارے Kris شکریہ اللہ آفیز میں نے آپ ممتند